مہترم ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں رمضان المبارک کا مہینہ جیسے یہ چاند نظر آتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی تراوی بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن رمضان کے روزے یا یہ سمجھنا کہ آج کے بعد کوئی روزہ نہیں یہ غلط ہے روزے سارا سال رہتے ہیں بس صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ رمضان میں روزے فرضتے فرضیت ختم ہو جاتی ہے لیکن رمضان کے بعد بھی بہت سارے روزے ہیں جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے جیسے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ وہ محرم کا روزہ ہے نو محرم کا روزہ تو نو کے ساتھ دس کا رکھتے ہیں یا دس کے ساتھ گیارہ کا ملاتے ہیں تو نو اور دس محرم کا روزہ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے تین دن تیرہ چودہ اور پندرہ کا روزہ رکھتے تھے اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے سوم سلاست شہر کے تین مہینے کے درمیان میں تین روزے رکھنا آپ نے فرمایا اس کا بھی ثواب ایسے ہے جیسے کہ ساری زندگی روزے رکھنا یعنی پورے سال کے روزے رکھنا مہینے کے تین دن اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعیرات کا روزہ رکھتے پیر اور جمعیرات کا اور آپ فرماتے کہ میں پیر اور جمعیرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعیرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میرا دل یہ چاہتا ہے وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَسَائِمُن کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعیرات کا روزہ رکھتے اور اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جمعیرات کا روزہ رکھتے کہ سوموار کے دن حضور کی بلادت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت سوموار کو ہوئی اور حضور اپنی بلادت کے دن روزہ رکھتے تھے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوا کرتی جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوا کرتی اگر حضور کی عید ملاد النبی ہوتی تو حضور اپنی بلادت کے دن روزہ نہ رکھتے حضور سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے روزے رکھتے تھے ابھی یہ شوال کا مہینہ شروع ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص شوال میں چھے روزے رکھے گا جو شخص شوال کے چھے روزے رکھے گا آپ نے فرمایا کہ اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے اس کی بنیاد کیا ہے کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو دس گناہ بڑھا دیں گے تو رمضان کے تیس روزے چھے روزے شوال کے تیس اور چھے چھتیس روزے چھتیس کو اگر دس سے ضرب دے تو تین سو ساٹھ روزے بن جاتے ہیں اور سال کے اندر اسلامی سال جو ہے کمری وہ تین سو چون دن ہوتے ہیں تو جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور یہ عجیب بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو مستقل زندگی کا حصہ بنا لے یعنی ہمیشہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد چھے روزے شوال کے رکھے جو اس کو اپنا معمول بنا لے گا اس کو ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ملے کیونکہ اس کا سارے کا سارا سال جو ہے روزوں میں گزر گیا تو یہ شوال کی فضیلت ہے اس حدیث کو حضرت ابو عیوب انساری روایت کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے یہ روایت ترمزی میں بھی ہے مسند احمد کے اندر بھی ہے امام درمزی تو اس حدیث کو لانے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ شوال کے چھے روزے رکھنا مصطحب ہے علماء نے لکھا ہے کہ شوال کے روزوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ایک تو یہ رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ اٹیچ ہے متصل ہے رمضان کی برکتیں شوال میں بھی مل جاتی ہیں دوسرا اس لیے کہ رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنے کے بعد جب بندہ عید کرتا ہے تو پھر دل نہیں کرتا دوبارہ روزہ رکھنے کو بندہ کہتا ہے بڑی مشکل رمضان کا مہینہ پورا ہوا ہے اب میں پھر سے روزے رکھنا شروع کر دوں بلکہ اگر کوئی کہے بھی کسی کو کہ روزے رکھ لو تو اس کو غصہ لگتا ہے کہتا ہے یار بڑی مشکل رمضان کا مہینہ تو نفس پر شاک گزرتا ہے اس لیے بھی ان روزوں کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے اور تیسری بڑی وجہ کیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ شوال کے چھے روزوں کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے فرد نماز کے بعد سنت اور نفلوں کی حیثیت ہوتی ہے کہ جس طرح اگر قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اگر فرضوں میں کمی رہ جائے کمی کا مطلب یہ ہے کہ پڑی ہے فرض ادا کیا ہے لیکن اس کی ادایگی میں کوئی نقصان کوئی کمی خطاہی ہوئی تو وہ اللہ نفلوں سے پوری کر دیں گے اسی طرح رمضان کے مہینے کے روزوں کے اندر اگر ہمارے عجر و ثواب میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ شوال کے روزوں سے پوری کر دیں گے اس لیے رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے لیکن شوال کے چھے روزوں کے اندر دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں نمبر ایک شوال کے روزے لگاتار رکھنا ضروری نہیں آپ وقفے سے جو ہے ایک ایک کر کے جب چاہیں جس وقت چاہیں پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت رکھ لیں آپ کے مسلسل روزے شوال کے ادا ہو جائیں یا آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں اکٹھے رکھنا بھی کوئی گناہ نہیں لیکن اکٹھے رکھنا کوئی لازمی نہیں وقفے وقفے سے بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد یکم شوال کو روزہ رکھنا ضروری ہے اس کے بعد جب مرضی رکھ لو ایسا بھی نہیں بلکہ شوال کے اندر جس وقت بھی آپ چاہے روزے شروع کر سکتے ہیں وقفے وقفے سے اکٹھے جس طرح چاہیں آپ روزے رکھ سکتے ہیں دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے روزے رہ گئیں وہ روزے قضاء کرنا چاہتے ہیں تو وہ شوال کے مہینے میں روزے تو قضاء کر سکتے ہیں لیکن روزہ قضاء کرنے میں اور شوال کا روزہ رکھنے میں شوال کا عجر و ثواب نہیں ملے وہ اس کے روزے کی قضاء ہی ہوگی یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک تیر سے دو شکار کرتا ہوں میرا جو رمضان کا روزہ رہ گیا اس کی بھی قضاء ہو جائے گی شوال کے روزے کی فضیلت بھی مل جائے گی ایسا نہیں ہوگا بلکہ جو شوال کا نفلی روزہ رکھے گا اس کو اس کا الگ سواب ملے گا جو قضاء کرے گا وہ الگ ہوگا اور چونکہ شوال کے روزے نفلی ہیں کوئی فرض واجب ہے نہیں لہٰذا جو احکامات نفلی روزوں کے ہیں وہی احکامات شوال کے روزوں کے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں شوال کے مہینے کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے ہو سکے تو انسان اپنی زندگی کے اندر شوال کے روزے بھی رکھے اور ہو سکے تو محرم کے بھی روزے رکھے ہو سکے تو ہفتے میں دو دن بھی روزہ رکھے مہینے کے تین دن بھی روزہ رکھنے کی عادت بنائے اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے